اسلام علیکم فرینس تو آج کی یہ ویڈیو کینیا کے ویزا کے مطلق بنائی گئی ہے کہ کینیا کا آپ آن لین ای ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی فیز کتنی ہے اور کون کون ممالک کینیا کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کینیا کا ای ویزا آن لین گھر بیٹھے بیٹھے بہت سانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے چیئے ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنک دیا ہے جو کہ کینیا کے افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے اس ویب سائٹ کے لنک کو کلک کریں گے تو کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک ویب سائٹ کھل جائے گی جو کہ ای ویزا.gov.ke کے نام سے ہوگی جیسے یہ اوپن ہوگی تو آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ ای سیٹیزن لکھا ہے ای ویزا لکھا ہوا ہے یہاں ای بزنس کے حوالے سے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جیو بھی آپ کی کیٹیگری ہے آپ کو اسے کلک کر لینا ہے یہاں پر ای ویزا کو کلک ہوا ہے یہاں پر سکرول ڈاؤن کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تین سٹیپ ہمیں دینے ہیں ایزی تین سٹیپ ہیں تین سٹیپوں کے بعد آپ ویزا ان کا حاصل کر سکتے ہیں نمبر وان سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اکاؤنٹ بنانا ہوگا نمبر ٹو پہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی اور نمبر ثری آپ کو ایک پی ڈی ایف کی فائل ڈاؤنلوڈ کر لینے ہوگی جس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ ائرپورٹ پر جائیں گے وہ آپ کا ای ویزا ہوگا کینیا کا سکرول ڈاؤن کرنے سے یہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں create an account یہاں پر کیونکہ پہلی انہوں نے option account کی دیئے تو ہمیں پہلے account create کر لینا ہے اسے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم سے email address مانگ رہا ہے آپ نے اپنے email address یہاں پر ڈال دینا ہے یہاں پر دوبارہ سے آپ اپنا email address ڈالیں گے یہاں پر password آپ اپنا select کر لیں گے نیچے دوبارہ سے آپ password ڈالیں گے یہاں پر آپ کو اپنا first name لکھ لینا ہے یہاں پر surname لکھنا ہے general select کر لینا ہے email female nationality آپ کو select کر لینا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو بھی ہوگی آپ کی اور آئی اگری کو کلک کر کے continue کو کلک کر لینا ہے کرنے کے بعد یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پہلے اپنا account email address جو ہے verify کرنا ہوگا تو میں اپنی اسے email address پر جاؤں گا جو کہ میں نے یہاں پر account بنانے کے لئے email address ڈالا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں e-citizen activate your e-citizen account اس email کو کلک کر لینا ہے یہاں پر دو optionیں دکھا رہا ہے کہ to activate your account کلک here اس کو کلک کریں اگر یہ آپ کا link کلک کرنے سے نہیں operate ہو رہا تو آپ کو یہ نیچے والے link کو copy کر کے paste کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ان کے page میں کوئی problem آ رہی ہے page not found کر رہا ہے پر اسے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا account activate نہیں ہوا آپ کا account activate ہو چکا ہے آپ کو کیا کرنا ہے simply اسی website پر جانا ہے یہاں پر sign in کے option کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کا email address ڈالے گا دوبارہ سے یہاں پر جو آپ نے password ڈالا تھا وہاں یہاں پر آپ کو ڈال لینا ہے اور login کرنا ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ account account کے اندر میں آ چکا ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر تین قسم کے دے رہے ہیں business کے لیے حوالے سے department of immigration service کے حوالے سے یا پھر اگر آپ نے کوئی passport کے حوالے سے اپنے یہاں پر paper submit کرانے تو اس کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ transit visit وغیرہ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو second option ہے department of immigration services اس کو click کرنا ہے get services کو click کر لینا click کرنے کے بعد یہاں پر آپ right side پر دیکھ سکتے ہیں popular services جہاں پر لکھی ہے یہاں پر لکھا ہے apply for a single entry visa apply for transit visa یا جو بھی آپ نیچے اور بھی تین چار optionیں passport کے حوالے سے دی جا رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی ہے تو آپ کو وہ click کر لینا ہے کیونکہ میں یہاں پر visit visa کے لیے حوالے سے ہی بتانا چاہا رہا ہوں تو اس لیے یہاں پر apply for a single entry visa کو click کرنا ہوگا میں سے click کر رہا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پر آپ side پر دیکھ سکتا ہے single entry visa اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بہت سے سوالوں کے یہاں پر جواب انہوں نے دیئے ہوں گے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو یہاں پر پڑھ سکتے ہیں scroll down کرنے سے یہاں پر آپ کو visa fees show کروا رہے ہیں کہ اس کی account 51 US dollar جو ہے fees ان کی ہوگی جو کہ آپ کے یہ credit card debit card سے یہ collect کر لیں گے scroll down کریں گے اگر آپ کو یہ شرطیں منظور ہیں یہاں پر انہیں نے لکھیں ہوئی ہیں تو آپ کو یہاں پر apply now کو click کر لینا ہے کرنے کے بعد یہاں پر آپ top پر دیکھ سہیں 1 سے لے کے 8 تک جو آپ کو یہ form ہے وہ fill up کرنا ہے جو کہ detailیں آپ کو بالکل correct ڈالنے ہوگی اب یہاں پر سب سے پہلے option میں کیا آ رہا ہے where are you making this application from تو کہاں سے آپ یہ application بنا رہے ہیں پاکستان انڈیا جو بھی ہوگا آپ کا country وہ یہاں پر آپ کو select کر لینا ہے کرنے کے بعد are you applying for yourself or for your child یا آپ اپنے لئے اس مطلب ہے کہ application کر رہے ہیں یا اگر آپ agent ہیں تو کسی کے لیے کھا رہے ہیں یا کسی spouse کے لیے ہے تو وہ سے آپ select کر لینا ہے تو میں یہاں پر selfie کھلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو family surname ڈالنا ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کو other full name جو ہے وہ ڈال دینا ہے یاد رہے کہ یہ جس کے spelling جو ہے وہ password کے حساب سے جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں سیم ویسے ہی لکھ نے ہیں آپ کو یہاں پر general select کر لینا ہے یہاں پر آپ data birth ڈال دینی ہے یہاں پر آپ place of birth ڈال لی ہے کہ آپ پیدا ہو گئے سوری یہاں پر ڈال لیں city name یہاں پر ڈال country name name کہ کس country میں پیدا ہوئے اب کیا کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ ڈال نا ہے یہاں پر آپ father name ڈال نا ہے یہاں پر آپ mother name ڈال لینا ہے suppose name اگر آپ ڈال نا چاہے تو ڈال دیں نہیں تو اس کو blank بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ریڈ کلر کا یہ نشان نہیں ہے جس کے ساتھ ریڈ کلر کا نشان ہوگا یاد رہے کہ وہ چیزیں آپ ہم اڈریس ہے فون نمبر ڈال نشان تو ڈال دیں نہیں تو رہنے رہے سے یہاں پر سٹی آپ کو ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو ایمیل ڈریس ڈبار ڈال 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 کے بعد آپ کو کنٹینیو کر لینا یہاں پر اب یہاں پر پاسپورٹ نمبر یہاں پر آپ کو ڈال ہوگا کس جگہ سے یہ پاسپورٹ ایشو ہوا وہ آپ کو یہاں پر ڈال ہوگا ڈیٹ آف ایشو کیا ہے کس ڈیٹ کو پاسپورٹ آپ کا ایشو ہوا وہ ڈیٹ ڈال لی ہے اور کس ڈیٹ کو پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ ڈیٹ بھی آپ کو یہاں پر ڈال دی نہیں ہے یہاں پر ڈال ہے آپ کو ایشو ڈبائے کہ یہ کس نے ایشو کیا پاکستان نے کیا اور کنٹینی کو کلک کر لی ریزن آف ٹریول یہاں پر ہمیں سیلیکٹ کرنی ہوگی کہ سیلیکٹ کر رہا ہوں پیریٹ ڈیٹ آف انٹری کس ڈیٹ کو آپ کینیا میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لی نہیں میں سیپتمبر بھی بیس سیلیکٹ کر لی لی نیچے یہاں پر ڈال لی کہ آپ کینیا کس ڈیٹ کو لی کریں سیلیکٹ سیلیکٹ اکتوبر نومبر کی میں پیچ کرتا ہوں یاد رہے کہ آپ تین مہینے سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو بھی بھی محکمہ ہیں وہاں پر سکتے ہیں آپ چھ مہینے کے لیے کینیا میں رہ سکتے ہیں پر اس کے لیے ایکسٹینڈ کروانا لازمی ہوگا جو فرس ٹائم یہ جیچ طرح میں بھی فل اپ کر رہا ہوں تو یہ آپ کو فرس ٹائم 3 منت کا ہی ویزا ایشو ہوگا یہاں پر آپ کو اپنے ہوتل کا ایڈریس یا پھر آپ جس کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں اس کا ایڈریس یہاں پر آپ کو ڈالنا ہوگا یہاں پر آپ ایمیل ایڈریس رہے ہیں یا جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا ایمیل ایڈریس یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کینیا میں کس طرح سے انٹر ہوں گے بائی ایر روڈ یا شپ اگر بائی ایر کریں گے تو کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ پوائنٹ بھی ان کو بتانا ہوگا کہ کس ایرپورٹ کے اور اوپر آپ اترنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو کانٹینیو کر لینا ہے یہاں پر آپ سے ابھی وہ ٹریول ہسٹری مانگ رہا ہے کہ اگر آپ پاس تری منت کہیں پہر اگر آپ نے وزیٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں پر تری منت کی لکھنا ہوگا کہ آپ نے کہاں پر سفر کیا اور کتنی تری مانس اگر آپ نے کیا ہے تو یہاں پر لکھ لینا ہے یہاں پر آپ کینیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کینیا آپ کونس ڈیٹ کو آئے اور کتنی دنوں کے لیے آئے تھے تو اگر آپ پہلے کینیا میں گئے ہیں تو آپ کو یہاں پر منشن کر دینا ہے اگر آپ کینیا میں اس سے پہلے نہیں گئے تو آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے کہ آئی نیور وزیٹ ان کینیا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویل یو بی ریٹرننگ تو یور کنٹری آف ریزیڈنس تو جیس کر دیں گے اگر آپ واپس اپنے ہی ملک میں ادھر سے ڈائرک جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پر کینیا کا لکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے بھی کینیا کا اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس کا ویزا نہیں ملا تو وہ بھی آپ کو سلکٹ کر لینا ہے اگر آپ کا ڈینائی ہوا ہے تو یس کریں گے اگر نہیں ہوا تو نو کو کلک کر لیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کسی ملک کے لیے اپلائی کرنا چاہا اور آپ کا ویزا نہیں لگا تو پھر بھی آپ کو یس کر کے ان کی ڈیٹیل ڈالنی ہوگی اگر آپ نے کہیں کا بھی اپلائی نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں ہوا تو آپ کو نو کر لینا ہے اس میں آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کوئی پیج کی جو کہ بلکل کلیر ہوئی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہے تو تصویر کی اوپر سے آپ نے پاسپورٹ کی کاپی بنا لیں تو اس طرح سے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پر آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے جو کے آف وائٹ بیک گراؤن میں ہونی چاہیے اور اس کا سائز یہاں پر دکھا رہے ہیں پانسو بائی پانسو پکسل کا ہونا چاہیے تو میں یہاں سے یہ تصویر اپلوڈ دیتا ہوں کرنے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پر دکلیئر کو کلک کر لینا ہے یہاں پر انہوں نے وارنگ دی ہوئی ہے کہ کسی بھی گل ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے کی صورت میں یہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد سمجھ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر رہ گئی ہے دیکھ سکتے آپ ریوی یور انٹری جو ہم نے انٹری کی ہے یہاں پر ریوی کروا رہے ہیں اگر اس میں کوئی بھی آپ سمجھ تے ہے کہ غلطی سے کچھ چیز گل ڈال گئی ہے تو آپ دوبارہ سے پریویوز کر کے تو دوبارہ سے انٹری ڈال سکتے کرنا چاہ رہے ہیں ڈیبٹ کریڈ کر سے کر رہے ہیں ایزی پی سے کر رہے ہیں اگر آپ ڈیبٹ کر رہے تو آپ اسے کلک کر لیں گے کرنے کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے کہ ٹوٹل آپ کی کاسٹ 52 53 US ڈالر لگے گی چھ ہے تو سکرول بغت نہیں پڑ سکتی ہے یہاں پر آپ کو کیا کر نا ہے کار کی ڈیٹیل ڈالنی کار نمبر ڈالنی ہے جو کہ کار کی فرنٹ سائیڈ پر اس طرح ایویزا بائی میل آجائے جو آپ نے ایمیل ایڈرس ڈالا ہوگا تو اسے آپ کو پرنٹ آؤٹ نکال 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 ٹکٹ کی بوکنگ لینی آپ کو اور ہوتل کی بوکنگ لے کر بہ آسانی کینیا کے لیے سفر کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ